موسیقی امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندیوں کی زد میں آنے کا خطرہ ہے سب کو مشورہ ہے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے پہلے اسے زیر غور رکھیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ بولے پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مضامت کرتے ہیں ہمیں پاکستان میں جانے نقصان پر دکھ ہوا دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام نے بہت نقصان اٹھایا ہے باکچین دوستی پر دشمن کا وار خیبر پختمخواہ کے شہر بشام میں دہشت گردوں کا خودکش حملہ پانچ چینی باشندوں سمیت چھے افراد حلاق دہشت گردوں نے بارود سے بھری پیک اپ کو چینی انجینئرز کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا دیا گاڑی گہری کھائی میں جا گری اور آگ بھٹک اٹھی حملے کا نشانہ بننے والی گاڑی دہزو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو لے کر جا رہی تھی ڈی آئی جی مالکن کے مطابق چینی انجینئرز اسلامباد سے دہزو کیم کوہستان جا رہے تھے خودکش حملے میں حلاق ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جائے وکوا سے شواہی دکٹھے کر لیے تحقیقاتی ٹیموں نے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے کام شروع کر دیا نادرہ سے ستائیس لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا چوری جی آئی ٹی نے تحقیقات مکمل کر کے ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی ذرائع کے مطابق نادرہ سے شہریوں کا ڈیٹا دو ہزار انیس سے دو ہزار پیس کا دوران چوری کیا گیا سکینڈل میں ملتان پشاور اور کراچی کے دفاتر ملویس نادرہ کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبائی گیا نادرہ ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے ریپورٹ وزارت داخلہ میں جمع نادرہ کے متعدد آلاف سران کے خلاف کا روائی کی سفارش کی گئی جے یو آئی فے نے زیمنی انتخابات کے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے ہمارا کوئی امیدوار زیمنی ریکشن میں حصہ نہیں لے گا دو ہزار اٹھارہ کی طرح دو ہزار چوبیس میں بھی عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا یہ پارلیمنٹ عوام کی کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا پچیس اپریل کو بلوچستان سے تحریک آغاز کریں گے پچیس اپریل کو پشین میں بڑا جلسہ کیا جائے گا دو مئی کو کراچی اور نو مئی کو پشاور میں جلسہ کرنے کا بھی اعلان سیاسی کیس میں بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا ان کی زندگی کو خطرہ ہے رانہ سناللہ کے بیانات موجود ہیں رانہ سناللہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لینا چاہیے جہرمین تیرک انصاف بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی سے سینٹ الیکشن پر بات ہوئی ظلفی بخاری ہماری امیدوار ہوں گے راجہ ناصر عباس آزم سواتی فیض الرحمان اور شفقت آیاز بھی سینٹ الیکشن لڑیں گے پنجاب میں میاسلم اقبال پارلیمانی لیڈر ہوں گے لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کائج آزم انڈسٹرل ایڈیا کوٹ لکپرد فیروز پر روڈ کینال مسلم ٹاؤن میں رمجھم سے موسم خوشگوار ہو گیا تیز ہواوں کا سلسلہ ملک کے مغربی حصوں میں داخل محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوڑ